اچھے تو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہم فزیکس کا ٹوپک کہیں گے جی میرنگ سیلنڈر ٹھیک ہے کلاس نائن کا ہے کلاس نائن کا فزیکس کا ٹوپک ہے چپٹر نمبر این کا میرنگ سیلنڈر کہ میرنگ سیلنڈر ہمارے پاس کیا چیز ہے اس کو ان کے سکام کے لئے استعمال کرتے ہے و کاہاں کاہ پہ یہی یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو میرنگ سیلنڈر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جس سے آپ پہمائش کرتے ہو پہمائش کا مطلب ہمارے پاس کسی ایسی چیز کی پہمائش کرتے ہو مطلب ہمارے پاس irregular شیپ سے کوئی stone ہوگی پتر بغیر ہوگی سولر چیز اس کی پہمائش اس سے کر سکتے ہو جی liquids کی کر سکتے ہو اس سے powder کی کر سکتے ہو اس سے تو مختلف چیزوں کے لئے میرے سلنڈر اسے مال کے جاتا ہے جس سے آپ کیا کرتے اس سے اس کی پہمائش کرتے ہو تو اس کا پہمائش کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے مطلب ہمارے پاس اگر کوئی ایسی شیپ ہے نا صرف اینٹ ہوتا ہے یا کوئی پتر وغیرہ ہوتا ہے مطلب یہ ریٹینگل بن گیا یا سکیر بن گیا یا ٹرائینگل بن گیا یا سرکل بن گیا اب ان کے لئے تو ہمارے پاس فارمولے کیا جی موجود ہیں ان کو ہم یوس کر کے ان کا والیم فین کر سکتے ہیں اب ایسی چیز ہمارے پاس فارمولے کیا جی موجود ہیں تو اس چیز جس کا ہم لوگوں نے کیا کرنا سولیٹ چیز یا آپ نے کیا کرنا اس چیز کی پہمائش فائند کرنی تو اب اس کیلئے ہمارے پاس کوئی ایسا سوٹیبل فارمولا موجود نہیں جس کا والیم ہم اس کا فائند کر سکی اس چیز کا تو یہ سرکی چیزوں کے لئے یہ مطلب سے ہم کیا کرتے ہیں ایرگولر شیپ ان چیزوں کا والیم فائند کرنے کیلئے ہم یوس کرتے ہیں میرنگ سلینڈر ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس لیکوڈ ہوگا مطلب مایا جو ہوتا ہے اس کا اس نے موس کرتے ہیں کہ میرنگ سلینڈر سے پاورڈر ہوگیا ہے ٹھیک ہے اس کا بھی فائند کرسکتے ہیں میرنگ سلینڈر سے یہ ہمارے پاس کسی شر کا بنا ہوتا ہے پلاسٹرکا چھک ہے یا پلاسٹرک کو بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یا باپس ششے کا گلاسٹر ٹھیک ہے اس جو ہمارے پاس لینٹھ ہوتی اکثر اس میں مارک لگے ہوتے ہیں جو چھوٹے پیمانے پر مطلب آپ نے ریکوائیمنٹ کے مطابق آدمی بناتا ہے میرنگ سلنڈر ٹھیک ہے عام طور پر جو اس عمال کی رہتے ہیں لیپ آٹری وغیرہ میں ان کی جو رینج ہوتی ہے اس میں جو ہمارے پاس ریٹنگ کے جو پوائنٹ لگے ہوتے مطلب جو سکیل ہوتا ہے وہ میلی میٹر میں ہوتا ہے ایمیل میں ٹھیک ہے میلی میٹر میں ہوتا ہے اور اس کی رینج ہمارے پاس ہنڈرٹ ایمیل سے لے کر ٹھیک ہے اس کا جو دیکھنے کا طریقہ مطلب اس میں آپ کسی چیز کے فہمائی شکر کرتا ہوں یہاں پہ میں اس کا ڈیاغرام بنا دیتا ہوں رائٹنگ تو میری زیادہ سی بات ہی تھوڑی سی اچھی ہے تو آپ کو بتاتا ہوں کی کیسے مطلب یہ ہمارے پاس ایک میرنگ سلنڈر میں یہاں پہ بناتا ہوں جس سرہ یہاں پہ فار اگزامپل بنایا گیا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک میرنگ سلنڈر ہے فار اگزامپل ٹھیک ہے اب اس میں ہمارے پاس ہی یہاں پہ جو آپ کو نظر آرہا جو اس کا سرفس ہوتا ہے بھائر کی طرف جس کو آپ کو مطلب شیشے گلاس کا ہوتا ہے نا اس پہ کیا ہوتی جی ریڈنگ ہوتی ہے اور وہ ریڈنگ میں نے بتائی کس میں ہوتی ہے یہ ایمیل میں ہوتی ہے اور ریڈنگ کانا سے سٹارٹ ہوتی جی نیچ سے یہاں پہ مطلب 0 ہو گیا 5 ہو گیا 10 ہو گیا اس کے ساتھ یہاں پہ ٹھیک ہے 0 5 10 اس ترہہ سوانی آپ پہ مطلب 295 تک آپ نے کر دیا 100 کا کر دیا اگر چھوٹا سلنڈر ہو تو 100 ایمیل کا ہو جائے گا اگر اگر بڑا ہو تو مطلب 25ا ہنڈیڈڈڈ کا ہو گیا ٹھیک ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کسی چیز کا ویلیم فین کرنے کے نس کو جسے حمال کرتے ہیں اگر لیکوڈ وغیر ہو پانی وغیر ہو تو ہیزی مطلب اس کے اندر آپ نے پانی ڈال دی یہاں تک فار اگزامپل یہاں پہ ہمارے پاس آگئے یہ 200 ایمل اھیک ہے یہاں تک آپ نے اس کے اندر پانی ڈال دیا یہ پانی اس کے اندر آپ نے ڈال دیا تو یہاں تک تو ٹھیک عمین نظر آرہا ہے اس کو دیکھتے کہ یہ ہمارے پاس کتنا چیچی 200 ایمل ہے 200 ایمل لیکن اس کا دیکھنے کا طریقہ کیا کہ ہم کیسے چیک کریں گی کہ ہمارے پاسی ریڈنگ درست ہے یا غلط ہے اگر آپ کی آنکھ مطلب آپ کی آنکھ یہاں پہ ہے ٹھیک ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے تو یہ ریڈنگ کیا جی غلط ہے آپ کی آنکھ یہاں پہ آپ نیچے کی طرف سے اس کو دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے تو یہ ریڈنگ میں کیا جی غلط ہے آپ جب اس کے پیمائش کروگے تو آپ کی آنکھ جو ہمارے پاس اس کے جو صرف سے یہ والا اس کی برکل پیرل ہونے چاہیے یعنی آپ کی آنکھ کہاں پہ ہونے چاہیے جی یہاں پہ ہونی چاہیئے جو کہ ہمارے پاس درست طریقہ ہے ٹھیک ہے کسی بھی پیمائشی سلنڈر میں جب آپ کسی چیز کی والیم کو نوٹ کرتے ہو تو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کی آنکھ اور اس کا جو سرفس ہے مطلب جو یہاں پہ ستہ ہے ٹھیک ہے اس کے بالکل سامنے ہونی چاہیئے تب اس چیز کی ریٹنگ کیا ہوگی جی درست ہوگی آپ نے اگر اوپر آپ کے آنکھ اوپر ہوئی توڑی سی اس سرفس ہے یا نیچی ہوئی تو فیر ریٹنگ کیا ہو جائیں گی جی غلط ہو جائیں گی اچھے اس میں مطلب یہ پانی کا تو ہم یا لی کوئی جو بھی چیز ہوگی اس کی تو ہم آسانی کیسا صرف فائن کر سکتے ہیں کہ اس کے ہمارے پاس ریٹنگ اتنی امیل ہوگئی دو سو امیل ہوگئی سو امیل ہوگئی پچاس امیل ہوگئی جو بھی ہوگئی آپ کو یہ ایسے ہمارے پاس ایک پتر ہے فار ایزامپل ہمارے پاس ایک پتر ہم اس سر لیتے ہیں اس سر میں نے بتا دیا ٹھیک ہے اب ایک پتر ہم لے لے جس کا ہمارے پاس جو شیپ ہوگئی یہ ایررگولر غیر مسلسلے جس کے لئے ہمارے پاس کوئی فارمولا موجود ہو نہیں ہے اب اس جس اگر میں فائن کرتا ہوں جی والیم تو میں کیسے فائن کروں گا تو اسی طرح مطلب ہمارے پاس ایک میرنگ سلنڈر ہے یہ ٹھیک ہے یہ میرنگ سلنڈر ہے اس کے اندرہ پہلے کیا کروگے جی پانی کو ڈال ہوگی لیگوٹ آپ نے ڈال دیا فار ایزامپل پانی آپ نے یہاں تک ڈال دیا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس پانی پڑھا ہے اس کے اندر تو یہاں تک جو پانی پڑھا ہے فار ایزامپل وہ ہمارے پاس کتنا ہے جی 150 ایمیل 150 ایمیل اب آپ کیا کرتے ہو آپ نے اس پتر کا جو سٹون ہے جو سولیڈ چیز اس کا کیا کرنا ہے جی والیم فینڈ کرنا ہے تو اس کا والیم فینڈ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے سوپی سی ڈاگے کے ساتھ بان کے اس سلنڈر کے اندر کیا کریں گے یہ ڈال دیں گے فار ایزامپل یہ پتر ہمارے پاس یہاں پہ آگئے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سے آگئے فار ایزامپل یہ پتر ادھر آگئے آپ نے اس کے اندر ڈال دیا آپ نے جب اس کے اندر ڈالنا ہے ٹھیک ہے پتر تو مطلب یہ پانی میں کیا پانی اتنا ہونا چاہی کہ یہ پانی کے اندر کیا ہو جائے جی complete dip ہو جائے جی دوب جائے ٹھیک ہے یہ پتر آپ نے یہاں پہ اس کے اندر ڈال دیا آپ جب پتر آپ اس کے اندر ڈال ہو گئے تو زائرسی بات یہ پانی کی جو ہمارے پاس ستہ ہے ٹھیک ہے جو سرفس ہو کیا ہو جائے کہ انکریز ہو جائے گا پانی اوپر کی طرف بڑھے گا زائرسی بات ہے جب یہ آئے گا تو یہ سپیس لے گا جگہ لے گا جب جب جگہ لے گا تو پانی اوپر کیا کرے گا جی اوپر کی طرف انکریز ہو گا بڑھے گا فارجام پر ہمارے پاس پانی یہاں تک آگیا ٹھیک ہے اب پانی جب یہاں تک آگیا تو یہاں پہ آپ فارجام پر اس کے ریڈنگ نوٹ کرتے ہو تو یہاں پہ ہمارے پاس ریڈنگ فارجام پر کتے ہو گئے جی 250 ml ہو گئی تو یہ ہمارے پاس فرس ریڈنگ تھے اس کو آپ v i بھی کہہ سکتے ہو r1 بھی کہہ سکتے ہو اور اس کو آپ vf یعنی last ٹھیک ہے یا اس کو آپ کیا کر دو جی r1 یعنی ریڈنگ نوبر 1 اور اس کو آپ کیا کر دو جی rf یعنی کہ final reading کر دو ٹھیک ہے یا ri initial reading اور rf final reading ٹھیک ہے اب مطلب میں نے کیا کرنا ہے جی اس جو ہمارے پاس solid جو پتر تھا اس کا میں نے کیا کرنا جی volume find کرنا کہ اس کا volume کتنا ہے تو اس کا volume find کرنے کے لیے سان طریقہ ہمارے پاس یہی فارمولا ہو جائے گا کہ آپ یہاں پہ کیا کرو گے one is up stone یا کچھ بھی جو اس کا آپ نے نام رکھا ہے اس کو کیا کر دو گی آپ پہ simple r2 minus کیا کر دو گے جی r1 تو یہاں پہ میں کیا کر دوں گا جی اس کو r2 میں سے r1 کو کیا کروں گا جی minus کروں گا r2 کتنا ہے ہمارے پاس 250 اور r1 کتنا ہے ہمارے پاس 150 جب اس میں سے اس کو کیا کرو گے جی minus کرو گے تو ہمارے پاس کتنا آگیا جی 100 ml تو یہ ہمارے پاس سٹون کا جو ہمارے پاس والی میں وہ آگیا ٹھیک ہے بلکل ایزی میٹڈ ہے مطلب آپ اگر کسی irregular shapes ہمارے پاس اگر solid اس کا اگر آپ نے volume فائنڈ کرنا ہو تو آپ use کرتے ہو measuring cylinder کو ٹھیک ہے ہماری سے cylinder کو اس کی definition کیا ہو جائیں گے ہمارے پاس measuring cylinder ایک ایس سالہ ہے اس کو آپ استعمال کرتے use کرتے irregular shapes کا یا liquid کا یا powdered کا volume معلوم کرنے کے لئے ٹھیک ہے can we use the measuring cylinder to find the volume مطلب آپ کوئی بھی irregular shapes اگر objects ہو تو اس کا آپ volume فائنڈ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہو کچی چیز کو measuring cylinder دیکھ دیں کا طریقہ میں نے بتا جیس کو use کیسے کرنا ہے سب سے پھر اس کے اندر اگر آپ نے کسی پتر وغیرہ کا فائنڈ کرنا ہو جی volume تو پہلے کیا اگر اس کے اندر liquid ڈالو گے پانی ڈالو گے اس کی ریڈنگ نوٹ کرو گے اس کو آپ نام دے دے r1 کا v1 کا کوئی بھی نام دے دے پھر جب پتر وغیرہ کو دا گئے ساتھ باندھ کر اس کے اندر ڈالو گے اور اس کی ریڈنگ کو نوٹ کرو گے پانی کی جو رینج ہوگی وہ بڑھ جائے گی اس کو آپ نام دے دو گے r2 یا final ریڈنگ کا اور r final میں سے initial کو کیا کر دو گے جی minus کر دو گے تو اس طرح ہمارے پاس اس چیز کا volume آ جائے گا بالکل easy topic ایک سر paper وغیرہ میں بھی ہا سکتا ہے اور یہ بنائے کی چیز کا ہوتا ہے جی plaster یا glass کا جس میں مطلب آپ کو liquid یا جو چیز آپ پیماش کر دو آپ کو نظر آنا چاہیئے نا وہ نظر آتا ہے ٹھیک تو اس کے بعد ہم ایک ورٹو پہ کرتے ہیں